بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں دال چاول بنانے جا رہے ہیں جیسا کہ دال چاول پاکستان میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ریسیپی ہے دال چاول ایک ہلکی پلکی غزہ ہے اور بہت جلدی حضم ہونے والی غزہ ہے اور جلدی تیار بھی ہو جاتی ہے تو چلیں آئیں دال چاول بنانا شروع کرتے ہیں دال چاول بنانے میں سب سے پہلا ہمارا سٹیپ ہے دال بنانا دال ہم نے مسہور کی دال لی ہے اور اس کو میں نے پانی میں صاف کر کے بھگو کے رکھا ہے اور ڈیڑ پاو میں نے دال لی ہے دال ہم ککر میں بنائیں گے ککر میں میں نے ڈیڑ جگ پانی ڈال لیا ہے پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے اور اس میں اب ہم دال ایڈ کریں گے یہ ساری بسم اللہ الرحیم اور یہ ہمارے مسالے ہیں ہلدی ہے ہماری ایک ٹیبل سپون اور ٹو ٹیبل سپون میری یہ اٹکوٹوئے میچ ہے اور ایک ٹیبل سپون میری نمک ہے یہ سارا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحیم یہ میں نے سارے مسالے اس میں ڈال دیئے اور یہ دیکھیں مکس بھی کر دیا ہے اب اس کو میں ککر کا جو کور ہے اس کو بند کروں گی آپ نے جو میری ویڈیو ہے اس کو شروع سے لے کے اینڈ تک ساری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو جو میری ریسیپی ہے اس کی صحیح سمجھ آ سکے تو اب اس کو پریشر کو بند کر جب یہ بولے گی تو پھر ہم نے دس میٹ اکاؤنٹ کرنے ہیں اس کے بعد پھر ہم اتاریں گے پریشر کو اور اس کے ساتھ ہی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کرنا ہے تاکہ جو میرے آنے والی ویڈیو ہے اس کو آپ کے پاس بھر وقت پہنچ سکیں دس میٹ ہمارے پورے ہو چکے ہیں اور دس میٹ میں نے بعد میں نے چولا جو ہے یہ آف کر دیا آف کرنے کے بعد میں نے پانچ میٹ میں نے بیٹ کیا کیونکہ ہمارا جو کوکر پریشر کوکر ہے اس کا پریشر نیچے بیٹھ جائے کیونکہ یہ دال ہے کوکر پھٹ بھی سکتا ہے اس لئے پریشر نیچے بیٹھ گئے پانچ میٹ مجھے ہو گیا اب میں یہ اتار لوں گی سیٹی یہ والی اتار کے اب کور اتاریں گے ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا پیش نیچے بیٹھ گیا اور دال بھی ہماری جو ہے یہ تیار ہو چکے ماشاءاللہ سے دیکھیں اب اس کو ہم تڑکا لگائیں گے سٹیپ نمبر ٹو ہے ہمارا دال کو ہم تڑکا لگائیں گے تو تڑکی کے لئے یہ ہم آئل دار رہے ہیں یہ تقریباً آدھا پونہ کپ ہمارا یہ آئل ہے اس میں یہ میں نے تقریباً دس بارہ جو ہیں لسن کے یہ میں نے باریک چوک کی ہیں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ تھوڑا سا ہم پریش یہ چولے کا جو ہے یہ تھوڑا سا ہائی کر دیں گے اور اس میں اب یہ ڈال دیں گے بسم اللہ ہم رہے ہیں یہ زیادہ براؤن ہوتا ہے پھر ہم دوسرے مسالے ہیں جو اس میں پھر ایڈ کریں گے یہ سارے ہمارے مسالے ہیں ایک ایک ٹیبل سپون اور پانچ چھے میرچیں ہماری سابت ٹھیک ہے یہ سارے ہم اس میں ڈالیں گے تڑکے میں اور یہ ہماری مرچیں اور سبز یہ بھی ایڈ کر دیں گے یہ سبز مرچیں ہماری یہ نکال لیں گے یہ اینڈ پیس کو ذرا تھوڑا سا ڈیکوریٹ کریں گے سبز لیں گے نکال لیا ہماری سبز فرائی ہو چکی ہے اب اس دڑکے کو ہم دال میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دال ہماری تیار ہو چکی ہے تڑکا میں نے لگا لیا ہے دھنیاں یہ تھوڑا سا ہم اس میں اٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم راک لیتے ہیں یہ ہم اینڈ بس کو یوز کریں گے یہ ماشاءاللہ سے ہماری دال تیار ہو چکی ہے اب ہم چاول تیار کریں گے ٹیپ نمبر دو ہے ہمارا اس میں ہم نے چاول جو ہے یہ بوائل کرنی ہے تو پانی میں نے یہ دو جگ میں نے پانی اٹ کر کے تو ڈال لیا ہے پانی گرم ہو چکے تو اس میں میں یہ چار پانچ لونگ کے دانے ہیں اور پانچ چھے یہ ہیں سابت میرچ ہے یہ والی یہ میں اٹ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نمک میں تھوڑی دیر بعد اٹ کروں گی ابھی میں اس میں تھوڑا سا آئل بھی ڈال لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ میں نے آئل ڈال لیا ہے ابھی بوائل آتا ہے ہمارا پھر ہم اس میں چاول اٹ کرتے ہیں کورتوار کے دیکھتے ہیں ماشا دیکھیں وہ بوائل آ چک ہے اور اب اس میں ہم نمک بھی اٹ کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی چاول بھی اٹ کر لیں گے یہ میں نے لونگ اور یہ کالی میچ جسابت میں نے ڈالی ہے اس کا فلیور جو ہے جاول پکیں گے تو بہت ہی اچھا ذائقہ اس کا آئے گا تو اب یہ ہمارے یہ ایک کلو چاول ہیں ایک کلو چاول ہیں میرے یہ سارے میں اس میں اٹ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چاول جو ہیں میں نے دھو کے ساف کر کے پانی نکال کے رکھے ہوئے تھے اب اس کو ہم کور کر دیتے ہیں بوائل آنے تک ٹیک ہے ہمارا بوائل آ چک ہے اب دیکھتے ہیں کہ چاول ہمارے ہتم کے لیے تیار ہو گئے کہ نہیں یہ چاول ہمارے تیار ہو چکے تقریبا اسی پرسٹ ہو گئے ہیں اب باقی جو بیس ہیں پرسٹ رہ گئے ہیں وہ ہم دم کے لیے دم پر تیار ہو جائیں گے اب اس کا ہم چولا جو ہے یہ بلکل سلو کر لیتے ہیں نیچے سے اور پانی اس کا نکال لیتے ہیں ہم نے اس کا نکال لیا ہے دم کے لیے ہمارے چاول جو ہیں یہ ماشاءاللہ تیار ہے اینڈ پر ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے کھا لیتے ہیں اس کا رسٹ ہے اس میں تھوڑا سے اینڈ پر کرتیں گی اسے جو ہمارے چاول ہیں وہ دکھے نگر سے بنیں گے اور یہ تھوڑا سا آئل ہے اب اس کو ہم تم پے رکھتے گے آج ہم نے جو چولے کیا وہ بلکل سلو ہم نے کر دی گیا یہ تقریبا دس بارہ منٹ تک ہم رکھتے ہیں تم پے تو دس بارہ منٹ بعد ہم رکھتے ہیں دوبارہ آپ سے بارہ منٹ دیکھیں دیں ہمارے ماشاءاللہ بارہ منٹ ہو چکے ہیں چولہ میں نے جیسے آف کر دیا اور کور ہم اتارتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ربردست دیکھیں چاول کچھنا نکھنے نکھے چاول بنی ہے یہ ربردست دال بھی ہماری تیار ہو چکے ہیں چاول بھی تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لکھی ہو تو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی